دوستوں آج کی کہانی کا نام ہے پھر ملیں گے پارٹ ٹو اور اس کو لکھا ہے میں نے مسوری کے آئی وی بینک نام کے خوبصورت گیسٹ ہاؤس میں انیرود اور راگینی طلاق کے تین سال بعد ملے تھے اور ایک بار پھر الگ ہو رہے تھے دہرہ دون ریلوے اسٹیشن تک جانے والی ٹیکسی آ گئی تھی اور ڈرائیور دو بار ہون بجا چکا تھا اس کا ہینڈ بریک دھیلا تھا اور وہ زیادہ دیر تک کھڑی چڑھائی پہ گاڑی نہیں رکھ سکتا تھا رخصت کی ودائی کی رسم بھی ٹھیک سے پوری نہیں ہو پائی ایک بار گلے لگا لینا چاہتا تھا وہ راگنی کو ایک بار کہہ دینا چاہتا تھا کہ تم چاہے میرے ساتھ زندگی نہیں بتانا چاہتی پر تمہیں کھونے کے بعد میں یہ جان گیا ہوں کہ میں اب کسی اور کے ساتھ زندگی نہیں بتانا چاہتا کہہ دینا چاہتا تھا کہ پھلیز ایک بار اور سوچ لو میں بدل گیا ہوں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ٹیکسی کا ہینڈ بریک خراب تھا نا رخصتی جلدی میں ہوئی راگنی بائے کہہ کے ٹیکسی میں بیٹھی اور ایک پرائے خواب کی طرح انرد کی آنکھوں سے دور ہوتی چلی گئی اچھا ہوا ٹیکسی کا ہینڈ بریک خراب تھا کچھ انکہا رہ تو گیا تھا ان کے بیچ ادھورے پن میں ہی پورا پن ڈھونتے ہیں نا اکثر ہم اگر انیرد وہاں آئی وی بینک کے پتھر کے کیٹ کے سامنے کھڑا راگنی کو سب کچھ کہہ دیتا تو پھر کہنے کو بچتا ہی کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کے رشتے کا کچھ ابھی بھی بچا تھا دونوں کے دلوں کے اندر انیرد نے اس ادھورے کچھ کو اپنی آنکھوں میں سجا کے رکھ دیا تھا راگنی اسے دل کی کسی دراز میں چھپا کے چلی آئی تھی انیرد کے زندگی کا چکر ایک بار پھر وہیں آکے رک گیا جہاں آئی وی بینک کی چڑھائی چڑھتے وقت گوھرے بھرے راستے کے اندھیرے میں تھا اپنے زندگی کے خاموش آڈیٹوریم میں اکیلا کھڑا تھا وہ سٹیج پر نہ جانے کب اپنی لائنیں بھول چکا تھا نہ جانے کب روشنی بند ہو چکی تھی نہ جانے کب ناٹک ختم ہو چکا تھا راگنی ایک بار پھر سٹیج چھوڑ کے جا چکی تھی سب کہتے ہیں کہ بچھڑنا کٹھن ہوتا ہے پر اصل میں بچھڑنے کے لیے ملنا دنیا کا سب سے کٹھن احساس ہے آئی وی بینک سے جاتی سڑک جس پہ اتفاق کا سوانگ رچ کے وہ دو دن پہلے اپنی بھوتپورو پتنی سے ملنے آیا تھا وہ سڑک اب خالی تھی انیرد کو لگا جیسے اس کے شریر سے ابھی ابھی کسی نے پران کھینچ لیا ہوں بے جان کھڑا رہا شون نے میں دیکھتا رہا جیسے سامنے کوئی ادرشت جن ہو جو انیرد کی ایک سراسی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا تھا انیرد پلٹا اور ریسپشن پہ کھڑی مانیجر بشت سے بولا یار میں شام کو نہیں ابھی ہی چیک آؤٹ کروں گا میرے لئے ٹیکسی مانگا لینا پلیز رائٹ اوائی سر بشت بولا انیرد واپس اپنے خوبصورت کمرے میں پہنچ گیا ڈیلکس روم بکراتے وقت سوچا تھا وہ اور راگینی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر کوہرہ دیکھیں گے اور چائے پییں گے وہاں باتھروم کے سامنے بنی لکڑی کی علماری کے سامنے سے راگینی شکایت کرے گی تم نے گیلا تولیا سوکنے کو کیوں نہیں ڈالا یہاں ڈبل بیٹ کے بائیں طرف بیٹھے گی اور ٹی وی ریموٹ پہ قبضہ کر لے گی انیرد نے پیکنگ شروع کر دی کالی اٹیچی کے نیچے کپڑوں کی تہوں میں محفوظ سنہرے کناروں والا بھورے رنگ کا ایک ڈبا تھا اس میں تھی ایک خوبصورت انگو تھی ہیرے جڑی نئی زندگی ساتھ شروع کرنے کا ایک تحفہ ججکتے ہوئے لایا تھا انیرد اس نے ڈبا کھولا آنکھوں میں قید کر لیا اور پھر فیصلہ کیا کہ یہ تحفہ راگنی کی اس خوبصورت سونی انگلی کا انتظار کرے گا جس کی نسیں دل تک جاتی ہیں ہاں اکیلے پن کی عادت پڑ گئی تھی اس کو پر اکیلے پن کی عادت بری تھی انیرد نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے بھی ہو وہ راگنی کا دل دوبارہ جیتے گا گھماودار پہاڑی راستوں پہ انیرد کی ٹیکسی کسی اکیلے مسافر کی طرح چلی جا رہی تھی ڈرائیور نے کوئی پہاڑی گیت لگا رکھا تھا انیرد کی ماں کلکتے میں ایک انگلیش ٹیچر رہی تھی ماں بیٹا دونوں کو سنگیت سے بہت پیار تھا اور خاص کر کے لوگ سنگیت سے لیکن آج انیرد کو سروں کی سدھ کہاں تھی اس کے جیون کا سنگیت کھن کھناتی ہسی والی اس کی راگنی اس سے دور جا چکی تھی کبھی کبھی اسے لگتا پینتیس کا ہوتے ہوتے بدمزاج اور جھکی ہو گیا تھا وہ ضرور اسی لیے راگنی نے اس کو چھوڑ دیا ہوگا اس کو لگتا تھا کہ ریپورٹ کارڈ میں فیلڈ لکھا ہوا دیکھنے والے پتا جی کی طرح غسیل کسی گربواتی محلہ کی طرح موڈی گھنٹوں تنہائی میں مالا پڑتے نانا جی کی طرح خاموش اور پرانے دنوں کے ہیسٹری ٹیچر آکاش سر کی طرح بورنگ ہو گیا تھا وہ جیسے کوئی اناڑی تیراک پانی کے اندر سر ڈال رہا ہو اور پھر نکال رہا ہو ایسے اندرد سارے راستے نیند خیال یاد کی لہروں میں دوپتا رہا اوپر آتا رہا سٹیشن پہ اترا یار چھہر کی ٹرین پلیٹفارم پہ لگنے میں ابھی دیر تھی چائے پی سموسہ کھایا اور ٹہلتا ہوا اس نوٹس بورڈ کی اور چلا گیا جہاں ریزرویشن چارٹ لگتا تھا جیب سے ٹکٹ نکالا ٹکٹ پہ دو مسافروں کا نام لکھا تھا اندرد اور راگنی نہ جانے کس خوش فہمی میں اس نے واپسی میں ان دونوں کا ریزرویشن کروا لیا تھا سوچا تھا اتنی پلاننگ کر کے اتنی یوجنا بنا کے جا رہا ہے سب کچھ تو ٹھیک ہونا ہی تھا لیکن پیار کرنے والوں کا سوچا اکثر ہوتا کہاں ہے اور اندرد نے تو ابھی تازہ تازہ دوبارہ پیار کرنا شروع کیا تھا اس لڑکی سے جو کبھی اس کی دوست ہوا کرتی تھی پھر پریمکا پھر پتنی پھر بھوتپورو پتنی ایکس وائف ان کے رشتے کی اوبر کھابر سڑک پہ کتنے سارے میل کے پتھر آئے تھے پر نہ جانے کہاں گم تھے وہ دونوں مسافر کوئی میل کا پتھر کوئی خطرے کا نشان نہیں دیکھ پائے تھے اگلی دوپہر اندرد اپنے دفتر میں تھا اور ساڑھے تین بجے کافی مشین سے ایک کپ کیپیچینو لیتا ہوا کوئی اور بات کرنے کے بہانے ٹرابل سیکشن میں پہنچ گیا ٹرابل ایجن جگدیش کے پاس جگدیش جانتا تھا کہ انیرد کیوں وہاں آیا تھا آخر جگدیش ہی تو ایک کڑی تھا راگینی اور انیرد کے بیچ سر آپ نے تو مجھے بہت پروبلم میں ڈال دیا راگینی میڈم پھر کہہ رہی تھی میں نے آپ کو ان کا مصوری جانے کا اٹنری کیوں بتایا جگدیش رسید بک میں ایک روبوٹ کی طرح مہر لگاتے ہوئے بولا سر راگینی میڈم نے اپنے نئے آفیس کا سارا کام مجھ کو دلوا دیا ہے اور اب وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تو انیرد اہدے میں جگدیش تک کافی سینئر تھا لیکن سامنے میز پہ بیٹھ کے اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کالیج کے دن واپس آگئے ہوں اور انیرد اس لڑکی کے سامنے بیٹھا ہو جو ایک ماتر زریعہ ہو اپنی گرل فرن تک لف لیٹر پہنچانے کا جگدیش سوری یار تو جانتا ہے میری اور راگینی کی ہسٹری لائف میں کافی دیکھا ہے میں نے اب اس کو صحیح کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے نہیں ملنا چاہتی کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ اس سے اس کی لائف کمپلیکیٹ ہو جائے گی میں بس اس سے ایک بار اور ملنا چاہتا ہوں جگدیش نے کچھ نہیں کہا انیرد واپس اپنی سیٹ پہ آ گیا آخری امید بھی آئی وی بینک سے راگینی کی جاتی ہوئی ٹیکسی کی طرح دور جاتی دکھ رہی تھی کچھ گھنٹے بیٹھ گئے انٹرکوم بجا جگدیش تھا انیرد سر یہ انفرمیشن میں نے آپ کو نہیں دی ہے راگینی میڈم اگلے مہینے ایک کانفرنس میں جا رہی ہیں نینی تال اپنے آفیس سے بھی جانا ہے کسی کو وہاں آپ دیکھ لو جیسے اندھیری رات کے بعد سورج کا ایک کونہ آسمان کو بینا دکھے بھی روشنی میں دھلنے لگ جاتا ہے جیسے پھولوں کے بازار کا پتہ دور ان کی مہک سے ہی لگ جاتا ہے جیسے دور محبوب کے محلے کی امارتیں دیکھتے ہی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں یہ وہ لمحہ تھا جو انیرد کو راگینی کے سامنے آنے کی لمحے کی مہک لے گیایا تھا ٹرائیول ایجنٹ جگدیش نے بتایا تھا کہ راگینی اگلی ہفتے کانفرنس میں جا رہی ہیں مسوری کے آئی وی بینک میں بریکفسٹ روم میں اتفاق سے ملنے کی سازش کے بعد اور ایک نئے اتفاق کا انتظام کرنے کا وقت آ گیا تھا انیرد اپنے باس کے پاس پہنچا اور کہا پردیپ پلیز مجھ کو کسی بھی حالت میں اس کانفرنس میں بھیج دیجئے راگینی آ رہی ہے وہاں پردیپ مسکر آیا چمڑے کی پیٹھ والی کرسی پیچھے کی اور جھولاتے ہوئے بولا یار کمپنی کتنا پیسہ کھرچہ کرے گی تیری لف سٹوری کی ریپیرنگ میں ریدما آلرہی جا رہی ہے اس کا ریجسٹریشن ہو گیا ہے چل چلا جا میں ٹرائیول کو بول دیتا ہوں ریدما سے کہہ دے تیرا ریجسٹریشن کروا دے گی انیرود کو تو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی شادی تیہ ہو گئی ہو اور وہ درزی کے پاس شیروانی سے لانے جا رہا ہو دفتر کے بعد سیدھے نئے کپڑے خریدنے پہنچ گیا راگینی ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ ٹائی میں اچھا لگتا ہے لیکن انیرود کو ٹائی سے نفرت تھی اور اس نے کبھی ٹائی بنانا سیکھا ہی نہیں تھا پر آج شاپنگ مال میں گھستے ہی سیدھے ٹائی سیکشن کی اور گیا وہ جان گیا تھا کہ رشتوں کو نیا رکھنے انہیں پیار کے اندھن سے سینچنے کے لیے خود کو تھوڑا بدلنا پڑتا ہے اپنے ساتھی کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی قدر کرنی پڑتی ہے کیا چلا جاتا اگر اس نے تنوں دیدی کی شادی میں ٹائی پہن لی ہوتی دوستوں شاید غلطی انیرود کی نہیں ہے شاید غلطی ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہے بڑے شہر میں رہ کے پیٹ کے علاوہ بھاوناؤں پہ بھی چربی چڑھ جاتی ہے اور بے دل ہونے کی زنگ لگ جاتی ہے اس من کے اوپر دھول جم جاتی ہے جو من چھوٹے شہر سے ہم لے کے آئے تھے کمبخت بڑا شہر تو ہمارے پشتینی گاؤں کے بڑی بڑی موچھوں والے چوبیس تکا سالانہ سود پہ ادھار دینے والے مہاجن سے بھی زیادہ بے دل ہے دیکھئے تو کیسا ویاپار کیا تھا اس نے انیرد کے ساتھ ستر ہزار روپے کی نوکری کے بدلے میں کیا کیا گروی رکھ لیا تھا گھر کی دہلیز چھوٹ گئی تھی ماں کی زبردستی ایک اور روٹی کھلانے کی زد چھوٹ گئی تھی چھوٹکی سے تکیے تکیے کی لڑائیاں چھوٹ گئی تھی غسیل پتا کی روز کی ڈانٹ چھوٹ گئی تھی چار نئی کمیزیں دو ٹراؤزر اور دو نئی ٹائی لے کر شام کو انیرد واپس گھر پہنچا اس گھر میں جہاں کبھی وہ اور راگینی رہتے تھے روٹتے مناتے لڑتے جھگڑتے اس گھر میں اب انیرد نہیں رہتا تھا بس انیرد کا بھیس دھرے اس کا اکیلہ پن رہتا تھا راگینی کی ہی طرح شاید یہ اکیلہ پن بھی بڑا پوزیسف تھا کبھی انیرد کو اپنی آنکھوں سے دور ہی نہیں ہونے دیتا تھا کانفرنس میں ابھی کئی دن تھے لیکن انیرد نے تیاری شروع کر دی اس نے کمپیوٹر کھولا انٹرنیٹ پہ کچھ شب ٹائپ کیے اور کمپیوٹر سے دیکھ دیکھ کے وہ کرنے کی پریکٹس کرنے لگا جو کبھی راگینی اس کے لئے کیا کرتی تھی ٹائے بنانے کی نئی محبت ہوئی ہو جیسے جیسے ابھی ابھی پندرہ منٹ میں گزرے دنوں کی طرح کافی ہاؤس میں کونے کی میز پہ جا کے راگینی سے چپچاپ ملنا ہو یاتھرہ کے لئے پیکنگ کرنا بھی ایک کلا ہوتی ہے اس کلا میں مہلائیں ماہر مانی جاتی ہیں ایسا نہیں کہ مرد یہ کلا جانتے نہیں اصل میں مرد کاحل ہوتے ہیں انجان بن کر سیکھنا نہیں چاہتے اچھا لگتا ہے جب پتنیاں یاتھرہ کے لئے جاتے وقت ہمارے لئے پیک کرتی ہیں اور پھر باہر سے فون کر کے یہ کہنے کا حق بھی ہم اپنا ہی سمجھتے ہیں کہ یار پھر وہی بلو سٹائپس والی کمیز رکھ دی تمہیں پتا ہے کہ مجھ کو یہ پسند نہیں ہے جب راگینی تھی تو انیرود نہ تو پیک کر پاتا تھا نہ گھر صاف رکھ پاتا تھا اس گھر میں درزنوں درزنوں ایسی چیزیں تھیں جو ہر وقت اس کا چہرہ سامنے لاکے کھڑا کر دیتی تھیں آج پیکنگ کرتے وقت وہی چہرہ بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا کبھی ہستا چہرہ کبھی ناراض کبھی روسا روسی کرتا چہرہ کبھی بچوں کی طرح مو بناتا چہرہ راگینی چلی گئی تھی مگر اس گھر میں ہر جگہ ہی تو رہتی تھی وہ سامنے سوفے پہ رکھے کشن کی اور دیکھتا تو راگینی اس سے کہہ رہی ہوتی کشن کا کور بدلنا ہے کب سے مارکٹ ہی نہیں جا پا رہی ہوں ڈرائنگ روم میں اخبار پھیلا کے بیٹھتا تو اچانک من کے کسی کونے سے وہ کہتی اخبار پھیلا تو رہو سمالے گا کون تین سال سے انیرود کو نہیں پتا تھا کی کیا راگینی نے زندگی سے سانٹھ گانٹ کر لی تھی کیا اس نے بھی کوئی نیا ساتھی ڈھون لیا تھا آخر ایک رشتہ ٹوٹنے سے زندگی کہاں ٹوٹ جاتی ہے راگینی کے بنا ہونے کی عادت ڈال لی تھی انیرود نے اس دن کے بعد سے جس دن اس کی بے ترتیب زندگی کو سمارنے والی لڑکی ایک دن خود آنسوں میں نم آنکھیں لیے بنا سجے سمرے بے ترتیب انیرود کی دہلی سے چلی گئی تھی آج پیکنگ کرتے وقت مفلر نکالنے کے لیے مہینوں سے نہیں کھلی علماری میں ہاتھ ڈالا تو یاد کہ کئی ٹکڑے بھی باہر چھٹکتے چلے آئے کچھ پرانی چھتھیاں تھیں 1993 کی کالج ائر بک میں رکھی سب سے نیچے وہ نیلا انتردیشی پتر انلین لیٹر جس میں راگینی نے انیرود کو پہلی چھتھی لکھے تھی ہوسٹل سے لکھی اس کی درزنوں چھتھیوں کے بعد پہلا خط خط میں بس آٹھ شب لکھے تھے اینڈی ہاں میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں اور خطوں کے ڈھیر میں سب سے نیچے وہ فائیو سٹار ہوتیل کے لیٹر پیڈ پہ کالے بال پوائنٹ پین سے لکھا خط انیرود آٹھ شبدوں سے آٹھ شبدوں تک کا سفر انیرود نے سر اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا شاید قیاس لگا رہا تھا کہ جانے اس بار کون سے آٹھ شبد اس کی زندگی کا رخ مور دیں گے صبح کے سات بجے ریلوے سٹیشن پہ انیرود سے پہلے اس کے دفتر کی کالیگ ردیما پہنچ چکی تھی ردیما سے انیرود کی اچھی پہچان تھی لیکن دوستی نہیں تھی ردیما ہسمک تھی اپنے کام میں ماہر تھی خوبصورت تھی دفتر کے کچھ نکم میں اور جلنے والے لوگ یہ بات پھیلاتے تھے کہ خوبصورتی کی وجہ سے ہی وہ اتنی تیز ترقی کر پائی تھی دفتر میں جب راگنی انیرود کے ہی دفتر میں کام کرتی تھی تب سے کچھ لوگوں کے ساتھ ردیما کے ایفیرز کا چرچہ اکثر رہتا تھا جہاں تک مجھے پتا ہے ان میں کوئی سچائی نہیں تھی اور اگر ہو بھی تو میرا اسے کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن ردیما کے تتھا کتھت پریمیوں میں انیرود بھی شامل تھا راگنی اور اس کا کئی بار ان افواہوں کو لے کے جھگڑا بھی ہو چکا تھا آٹھ گھنٹے بعد شام کے تین بجے انیرود اور ردیما کانفرنس والے ہوتل میں داخل ہوئے راگنی اور ساتھ میں بڑھے دور کافی شاپ میں بڑے سشیشے والی کھڑکی کے پاس سے راگنی بھوچک کی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی شام گزر گئی انیرود اپنے کمرے سے باہر نکلا کسی نہ کسی بہانے سے ہوتل میں جگہ جگہ ٹہل آیا لابی میں دیکھا بزنس سینٹر میں کافی شاپ میں دیکھا جم میں بھی جہاں گیا راگنی کہیں نہیں دیکھی اس کی بیچائنی بڑھ رہی تھی اسے اتنا بڑا کام کرنا تھا اپنی زندگی کو اپنے رشتے کو صدارنا تھا صرف تین دن تھے اس کے پاس وقت کم تھا تین سال پہلے ٹوٹے رشتے کو صرف تین دن میں ٹھیک کرنا تھا ردیما کا فون آیا انیرود آپ فری ہوئے تو کل کی پریزنٹیشن ڈسکس کر لیں وہ بولی ہاں افکورس میں ریسٹورن میں ملتا ہوں سیدھے قریب دو گھنٹے میں انیرود کا من اس وقت پریزنٹیشن سے جیسے ہزاروں میل دور راگنی کے خیال کے پاس تھا کہاں تھی وہ کہ اس بار جگدیش کی بات غلط تو نہیں تھی کیا راگنی کو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ بھی وہاں آ رہا ہے اور آنا کینسل کر دیا تھا انیرود کے من میں ترہ ترہ کے خیال آ رہے تھے زندگی کیا اس کو دوبارہ موقع دینا ہی نہیں چاہتی تھی وہ ریسپشن پہ گیا اور راگنی کے کمرے کا نمبر پوچھا ڈیپیٹی مینجر نے کہا سوری سر گیس کے بارے میں ایسے بتانا ہوتل کی پولیسی کے خلاف ہے انیرود پلٹا اسے اچانک یاد آیا کہ راگنی اکثر کہا کرتی تھی کہ اسے کسی دن نینی جھیل کے بغل میں انیرود کے ساتھ مال روڈ پہ پتھر کی بینچ پہ بیٹھنا ہے وہ ہوتل سے نکلا اور دھلان پہ تیزی سے چلتا ہوا جھیل کی ہو جانے لگا ٹیکسی والے بار بار آ کے پوچھ رہے تھے کہ کیا اس کو اگلے دن لیک دور پہ جانا ہے کیا ٹیفن ٹاپ چلیں گے سر سر ہنوان گھڑی کا درشن کرا لیں گے کل بڑا ہی پرسید مندر ہے سر سر کم میں کر دیں گے پریٹکوں ٹراول ایجنٹوں اور ایوننگ واک پہ آئے لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا انیرود ملی تال کے رکشو سٹینڈ پہ پہنچ گیا جہاں سے جھیل کا ایک سرہ شروع ہوتا ہے قریب دو سو میٹر دور نینہ دیوی مندر میں شام کی آرتی ہو رہی تھی اس کے چاروں اور سب تھے بھٹے پہ نیبو اور مسالہ لگا کے بیشنے والوں کے ٹھیلے مونفلی بیشتے لڑکے طبتی دکندار غبارے کھلونے موزے بیشتے لوگ بس راگینی نہیں دکھ رہے تھی ہر بینچ پہ دیکھا وہ کہیں نہیں تھی ضرور اکیلا پن تھا یہ اس کا پوزیسیو اکیلا پن جو راگینی کو اس کے قریب ہی نہیں آنے دے رہا تھا رد دماغ کا بار بار فون آ رہا تھا انیرود نے نہیں اٹھایا ایسا لگ رہا تھا جسے بھیڑ کا شور بڑھتا ہوا اس کے دماغ کی نسوں میں چلا جا رہا ہو انیرود بھیڑ سے دور آ گیا جہاں اس کے قدم چلے بس ان کے پیچھے چلتا رہا کچھ منٹو بات دیکھا نینہ دیوی مندر میں ایک پتھر کی بینچ پہ جھیل کو نشب نہارتی راگینی بیٹھی تھی بال ایک جوڑے میں بندھے کالی شول پہنے ایک پاؤں زمین پہ ایک بینچ پر انیرود دھی میں قدموں سے اس کے پاس گیا اور بولا تم اتنی ریلیجس کب سے ہو گئیں راگینی چونک گئی پلٹ کے دیکھا اس کے چہرے میں ایک سونہ پن تھا وہ چمک نہیں تھی جو صبح ناشتے کی میز پہ تھی جب مسوری میں آئی وی بینک میں وہ دونوں آخری بار ملے تھے جب راگینی نے کہا تھا کہ انیرود اس کے لئے بہت خاص تھا اور ان دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر ہمیشہ حق رہے گا انیرود مسکرا کے بولا ہائی وڈا کوئنسیڈنس ہم پھر سے مل گئے لگتا ہے تم بھی کانفرنس میں آئی ہو مسکراہت کا جواب مسکراہت سے نہیں ملا راگینی نے جھیل کو دیکھتے ہوئے کہا اچھی لگتی ہے تم دونوں کی جوڑی اس وقت ہی بتا دیا ہوتا تو اتنی ساری مشکلیں نہیں ہوتی پھر وہ اٹھی اور غصے میں چل دی انیرود کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا اور کیسے ہوا نینہ دیوی مندر کی بینچ سے اٹھ کے راگینی تیز قدموں سے چلتی چلی جا رہی تھی اس نے نل کے پاس جوتوں کے سٹینڈ سے اپنے جوتے اٹھائے پہنے اور باہر نکلا لیکن بھیر میں راگینی کہیں نہیں دکھ رہے تھی راگینی رد دماغ اور اس کے بارے میں تنز کر رہی تھی کیا لیکن اس نے ان دونوں کو کب ساتھ دیکھا اور ایسا کیا دیکھ لیا کہ اتنی ناراض ہو گئی رد دماغ صرف ایک کالیگ تھی دوست بھی نہیں پھر اتنا غصہ انیرود تھکے قدموں سے چلتا ہوا ہوتیل واپس پہنچ گیا اپنے کمرے میں داخل ہوا پہلے رد دماغ کو انٹر کام پہ فون کیا موبائل فون نہ اٹھانے اور ڈینر پہ نہ آنے کے لیے معافی مانگی اور صبح پریزنٹیشن پہ بات کرنے کا وعدہ کیا فون رکھنے ہی والا تھا کہ رد دماغ بولی انیرود یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے میرا دخل دینا ٹھیک نہیں ہے لیکن ایک سینئر کالیگ ہونے کے ناتے میں آپ کی عزت کرتی ہوں اور اس لحاظ سے بتا رہی ہوں راگینی آپ سے کچھ دیر پہلے ہی ہوتیل پہنچیں میں سمجھ گئی تھی کہ آپ ان کو ہی ڈھوننے گئے تھے اسی لئے آپ کو دیر ہو گئی لابی میں انہوں نے مجھ کو دیکھا اور جس طرح سے دیکھا میں سمجھ گئی کہ وہ آپ سے ابھی بھی پیار کرتے ہیں شاید آپ کو اور مجھ کو ساتھ دیکھ کر ان کو اچھا نہیں لگا شاید کچھ غلط سمجھ لیا انہوں نے انیرود بولا ارے نہیں ردما ایڈونٹ مائن اٹھال سویٹ اویو کہ تم نے اتنا سوچا لیکن راگینی نے مجھ سے پشلے مہینے ہی کہا تھا کہ وہ کسی کا ساتھ نہیں ڈون رہی ہے لڑکیوں کے پاس سکس سنس ہوتا ہے انیرود ردما بولی ہم لڑکیاں دو چیزیں بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں پیار کرنا اور کرنا لیکن شاید مجھ کو آپ کے ساتھ دیکھنا ان کے لئے ضروری تھا خود کو اپنی بھاونائیں یاد دلانے کے لئے انیرود ان کے ہاتھ کی چابی میں روم نمبر فور سکس ٹو لکھا تھا انیرود نے فون رکھا اور اٹیچی تک گیا کپڑوں کی تہوں کے نیچے سے وہ چیز نکالی جو اس کے ساتھ مسوری کے آئی وی بینک بھی گئی تھی سنہرے کناروں والا بھوری رنگ کا ایک ڈبا اس میں تھی ایک خوبصورت انگوٹھی ہیرے جڑی انیرود میز پہ بیٹھ گیا اور دیر تک ایک چٹھی لکھی قلم سے نہیں دل سے لکھ رہا تھا معافی مانگی پیار جتایا لکھا راگنی تم نے مجھ کو ایک بہتر انسان بنا دیا میں بگڑنا نہیں چاہتا واپس آ جاؤ مسوری تک ایک تحفہ لے کے گیا تھا تمہارے لئے یہاں بھی لیا ہوں وہاں تو تم نے مجھ سے باتیں بنانی لیکن اس بار نہیں مانوں گا مان جاؤ ورنہ اگلے کئی سال تک جہاں جہاں جاؤ گی پیچھا کروں گا اور اگر مان گئیں تو جہاں جہاں تم ساتھ جانے کی بات کرتی تھی ساتھ چلوں گا پہاڑوں پہ سورج ساتھ میں ڈوبتا دیکھیں گے جھیلوں کے کنارے لہروں کو گنیں گے جھگڑیں گے لیکن نیند آنے سے پہلے ایک دوسرے کو منا لیں گے میں گھر پہ کشن ٹھیک سے رکھوں گا اخبار پڑھوں گا تو پھیلاؤں گا نہیں تم مجھ کو ڈاٹنا تم نے گیلا تولیہ سوکھنے کو کیوں نہیں ڈالا اور ڈبل بیٹ پہ بائیں طرف بیٹھ کے ٹی وی ریموٹ پہ قبضہ کر لینا تم آج شام شاید میرا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہو اس لئے گھبرا کے بیل بوئی کے ہاتھوں تمہارا تحفہ بجوارہا ہوں چاہے میری بات ٹھکرا دینا پر یہ تحفہ مت ٹھکرا نہ انکار مت کرنا پرانے وقتوں کے خاطر تمہارا اینڈی رات پھر انیرت کبھی موبائل فون کو دیکھتا رہا کبھی انٹرکوم کو کبھی دروازے کو سب نے ہاتھ پیچھے کھیچ لیا ضرور پوزے سے وکیلے پن کی چال تھیے صبح ہوئی انیرت کی آنکھ مشکل سے کھل رہی تھی جلدی جلدی تیار ہوا کانفرنس کا سیشن پینتالیس منٹ میں تھا اور ردمہ سے پریزنٹیشن پہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی جلدی جلدی میں اخوار دروازے کے ہینڈل سے اتارا اور سرسرے طور پہ پڑھا تبھی گھنٹی بجی دروازہ تھوڑا کھلا چھوٹ گیا تھا اس نے سر اٹھایا راگ نہیں تھی آنکھیں روئی تھی ساری رات شاید شاید بہت کچھ آنسوں میں دھول گیا تھا بہت سارا کڑوہ پن بہت ساری تیکھی یادیں بہت ساری تکلیف ہاتھ سونا تھا انیرد کچھ نہیں بولا بس دیکھتا رہا راگ نہیں اندر آئی اور ہاتھ آگے بڑھا دیا اسی ہاتھ میں تھی وہ انگلی جس کی نسیں سیدھی دل تک جاتی تھی دوسرے ہاتھ میں انگوٹھی والا ڈبا تھا راگ نہیں بولی مسوری چھوڑتے وقت میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کبھی کوئی ٹکرا گیا تو سوچوں گی ایک بار پھر تم ٹکرا گیا ہو کچھ دیر خاموش رہی پھر بولی اس بار گئی تو کبھی واپس نہیں آؤں گی ایک بار پھر آٹھ شبد انیرد کی زندگی کا رخ موڑ رہے تھے بس اتنی سے تھی یہ کہانی موسیقی